اگر ہم اس دنیا کے اندر کسر سے گناہ کے کام کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے گا جن نعمتوں سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا ہے جن نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نمازہ ہے ان نعمتوں سے اللہ ہم کو محروم کر دے گا ان نعمتوں کو اللہ ہم سے چھین لے گا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی مثال کو بیان فرمایا ہے اللہ نے آدم کو اور ہموا کو اتھاقی دی دی جنت کے اندر کہ جنت کے اندر جاؤ جس طرح سے چاہو رہو جو دل میں آئے کھاؤ اور پیو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا شیطان کے بہکاوے میں آ کرتے ان دونوں نے جنت کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا نتیجہ کیا ہوا اللہ نے اس عظیم نعمت سے ان کو محروم کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا تو اگر ہم اور آپ بھی اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سر و گردانی کریں گے تو اللہ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں اس دنیا کے اندر اللہ ہم کو ان نعمتوں سے محروم کر دے گا اللہ ہم کو جو روزی دینے والا ہے وہ روزی سے محروم کر دے گا اللہ ہماری عمر میں جو برکتیں دینے والا ہے ان برکتوں سے محروم کر دے گا اور ہمیں اس دنیا کے اندر پریشان حال رکھے گا اس لئے میرے بھائی وزرگون ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی اللہ کی خوشیت اپنے دل کے اندر پیدا کریں جہاں بھی رہیں جس حال میں بھی رہیں چاہے دن کا اجالہ ہو یا رات کی تاریکی اور تنہائی ہو ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر رہا چاہیے اللہ کا ڈر پیدا کریں